اسلام علیکم میں ہوں اکرائی اکبال این ویلکم ٹو مائی چینل نولیج اگلاغ فائنلی آج 21 مائی 2021 کے دن سی سپائر ہو چکا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان دیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کافی ٹائم سے یعنی کافی دنوں سے چھڑبے چل رہی تھی لیکن آج کے دن فائنلی سی سپائر ہو چکا ہے یعنی دونوں اسرائیل اور حماس جنگ بندی پہ امادہ ہو چکی ہیں اس سی سپائر کو کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ایجپٹ کا جیسا کہ ایجپٹ اسرائیل کو ریکارگنائز کر چکا تھا 1979 میں تو اب ایجپٹ نے ہی اسرائیل اور حماس کے درمیان سی سپائر کروایا ہے یہ یوں کہہ لیں ایجپٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے سی سپائر کروانے میں سی سپائر تو ہو چکا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سی سپائر اتنا سٹرونگ ہے یعنی کہ یہ جو جنگ بندی کی گئی ہے ہمیشہ کے لئے کی گئی ہیں کیوں کیونکہ اسرائیل نے یہ نہیں کہا کہ وہ اب دوبارہ الاقصہ پہ اٹیک نہیں کرے گا اس لئے کبھی بھی یہ سی سپائر ختم ہو سکتا ہے اور اسرائیل دوبارہ اٹیک کر سکتا ہے اس سی سپائر کے بعد سے غزہ میں کافی سیلیبریشنز کی گئی ہیں کیونکہ وہ خوش ہیں کہ فائنلی اتنے دنوں بعد وہاں پہ سکون آیا ہے ورنہ تو میزائلز راکٹ ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح سے میزائلز اور راکٹ گر رہے ہوں گے تو کہاں کا پیس رہے گا وہاں پہ تو فائنلی اتنے دنوں بعد غزہ میں پیس منٹین رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تو خوبصو اللہ کرے کہ یہ پیس اسی طرح سے منٹین رہے لیکن اسرائیل بھی کہتا ہے کہ وہ یہ جنگ جیت گیا ہے کیونکہ اس نے کوئی مطالبات مانی نہیں ہے اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ دوبارہ الاخصہ مذہب پہ اٹیک نہیں کرے گا تو اب لیٹ سی کے آگے کیا سیٹویشن رہتی ہے بس اللہ کرے کہ اسی طریقے سے پیس منٹین رہے اس کے علاوہ میں نے اپنی ویڈیوز میں جو بھی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر آپ لوگوں کو وہ ویڈیوز اچھی لگے تو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے میں پھر حاضر ہوں گی کچھ نئی کرنٹ افریٹس کی ویڈیوز کے ساتھ اور کچھ نئی کانٹنٹ کے ساتھ تب تک لیو اللہ حافظ